مہبت کی تعمیر کردہ تاج محل یہ ہے دنیا کا خوبصورت ترین اور دلکش امارت تاج محل بھارت کا نام سننے میں آئے تو سب سے پہلا خیال تاج محل کا آتا ہے اس کے مینار، مہراب اور مخروطی گمبد دیکھنے والوں کو اپنے جادو میں جھک کر لیتے ہیں ایک ایسا جادو بھرا منظر کہ سیہ دنیا ہی بھول جائیں یہ عجوبہ اپنی بناوٹ میں کہیں بھی جھوٹ بولتا نظر نہیں آتا اس کے چاروں طرف عشق، رقص اور شاہ جہان کی شاہانہ روح لوگوں کے تاثرات دیکھ کر چار سو سال قبل تعمیر ہونے والے اس شاہکار پر فخر محسوس کر رہے ہیں یہ شاندار محل انڈیا کے شہر آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے واقع ہیں اس محل کو مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنی بیوی زینت محل کے یاد میں تعمیر کیا تھا موت سے پہلے زینت محل نے بادشاہ سے اس تمنہ کا اظہار کیا کہ میری یاد میں ایک ایسا آلشان مقبرہ تعمیر کی جائے جس کی نظیر دنیا میں کہیں نہ ملے چنانچہ جب بیگم نے اس دنیا سے رہلت کی تو شاہ جہان نے تاج محل کی تعمیر کا حکم دیا بڑے ہنرمند اور ماہر انجینئرز کو اس کام پر معمور کیا سفید سنگی مرمر کے پتھر، سنگی سیاہ، سنگ سرخ اور بیش قیمت جواہرات کو اس کی تعمیر کے لیے فراہم کیا گیا اٹلی کے ایک ماہر فن نے اس کا نقشہ تیار کیا بائیس ہزار کاریگر اس کی تعمیر میں لگ گئے اور بائیس سال تک اس کی تعمیر میں مصروف رہے آخر کار پانچ کروڑ کی مسارف کے بعد اس کی تعمیر پایا تکمیل تک پہنچی اس تعمیر کے ساتھ ایک دردناک داستان بھی منسلک ہے کہتے ہیں کہ جب فنی تعمیر کا یہ شاہکار مکمل ہو گیا تو شاہ جہان نے سب سے بڑے انجینئر، استاد عیسیٰ کی آنکھیں نکلوا دیں اور اس کے ہاتھ کٹوا دیئے تاکہ وہ اس قسم کی دوسری عمارت نہ بنا سکے اور تاج محل ہمیشہ کے لیے دنیا میں اپنی مثال اپ رہے تاج محل کا دل فریب نظارہ ناقابل بیان ہے چاندنی رات میں تو اس کی دلکشی اور بھی بڑھ جاتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے دنیا کے گوشے گوشے سے سیاہ آتے ہیں اور جب اس پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اشش کرنے لگتے ہیں تاج محل میں داخل ہونے سے پہلے جو ہی اس کے خوبصورت اور شاندار دروازے پر نظر پڑتی ہے تو بے اختیار موں سے خوبصورتی وطریف کے کلمات نکل جاتے ہیں یہ دروازہ بلحاظ ہو وسن وازمت بادشاہ اکبر کے مقبرے کے دروازے کو بھی مات کرتا ہے اس پر کلامی پاک کی آیتیں کندہ اگر دروازے پر کھڑے ہو کر اندر کی طرف دیکھیں تو چبوترے کے دوسرے سرے پر تاج محل کا نہر کے پانی میں پڑتا ہوا اکس پیش کرتا ہے نہر کے کنارے سنوبر کے درخت امارت کی شان کو دوبالا کرتے ہیں پھولوں اور پودوں پر غزب کا نکھار ہے سنگی مرمر کے چبوترے پر خوشنما فوارہ عجب سما پیدا کرتا ہے اس کے آگے وہ وستی حصہ ہے جہاں ممتاز محل اور شاہ جہان مدفون ہیں دونوں قبریں سنگی مرمر کی بنی ہوئی ہیں اور ان پر قیمتی جواہر جلے ہیں جس مقام پر سنگی موسا کو پیوست کیا گیا ہے وہاں پتھروں کا پیوند مطلق دکھائی نہیں دیتا یہ کارگری کا کمال ہے اور داد کے قابل ہیں تاج محل میں دو بڑے گمبت ہیں ان کے علاوہ دو گمبت دوستی تالابوں کے دونوں طرف ہیں دیواروں، پردوں اور قبروں پر قرآن مجید کے آیات کندہ ہیں اور ان کو گونا گو رنگوں کے قیمتی پتھروں سے آراستہ کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے اے ڈریم ان ماربل کہتے ہیں تاج محل مغلفن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ خوبصورت مقبرا ہے یہ شاہ جہان اور اس کی بیگم ممتاز محل کے لازوال محبت کی دائمی یادگار ہے اور اس نے بادشاہ شاہ جہان کو زندہ یہ جعوید کر دیا ہے حکومت ہند اس کی حفاظت اور سلامتی کا خاص خیال رکھتی ہے اگر کہیں معمولی سا نوکس، اکمزوری پڑ جائے تو فوراں اسے رفع کر دیا جاتا ہے سری قدیمہ کو بچانے کی غرض سے ہندوستان کی سرکار لاکھوں روپے صرف کرتی ہے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک خاص محکمہ قائم کر رکھا ہے تاج محل کا ترس تعمیر اکبر کی امارتوں سے مختلف ہے اکبر نے سنگ سرخ سے کام لیا جبکہ شاہ جہان نے سنگی مرمر کا استعمال کیا اکبر کی امارات کی خصوصیت، عظمت اور قوت ہے جبکہ تاج محل کی نمائی خوبی خوبصورتی، محبت اور نزاکت ہے اکبر کی امارتوں سے جلال تپک تھا ہے تو شاہ جہان کا تاج محل، جمال کا شاہکار ہے ایک رزمیہ ہے تو دوسرا رومان ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ساتھ میں اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں شکریہ موسیقی